کرونا کی چوتھی لہر خطرناک حد تک بڑھنے لگی شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مضبط کیسز کی شرح گیارہ فیصد ریکارڈ سات سو آٹھ نئے مریض سامنے آگئے کرونا بارہ قیمتی زندگیاں بھی نکل گیا کرونا کی زیادہ پھیلاوارے شہروں میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ انڈور آؤٹڈور تقریبات پر پابندی صرف آؤٹڈور اور تین سو افراد تک کی شرکت کی اجازت انڈور جم پر بھی پابندی کرونا کی بگرتی صورتحال تعلیمی ادارے پھر ایک ہفتے کے لیے بند چھ ستمبر سے گیارہ ستمبر تک تمام سکول کالیجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی نومی جماعت کے بورٹ کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے کابینہ کمیٹی کی کرونا کی روک تھام کے لیے نئی شرط پندرہ ستمبر کے بعد بغیر ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کوئی طالبیل امتحان نہیں دے سکے گا پبلک سروس کمیشن کو ہدایات چیف جسٹس کی زیر صدارت جسٹس کا فل کوٹ اجلاس آج ہوگا جو ڈیشل انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اہم فیصلے بھی متوقعے جسٹس زیر التوا اور زیر سماعت مقدمان نمٹانے کے لیے سفارشات دیں گے اجلاس میں سینئر جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس چجات علی خان جسٹس آئی شاہ ملک جسٹس علی باقے نصفی اور دیگر شرکت کریں گے کاروباری رنجش یاد درینہ دشمنی مشیر وزیر آزم جمشہ چیما کے بچوں کو جان سے مارنے کی کوشش دونوں بچوں کو زہر دیا گیا ہسپتال منتقل حالت خطرے سے باہر پولس نے ایف آئی آر درست کر لی جمشہ چیما کے گھریلو ملازمین سمیت چھے افراد زیر حراست ہر زاویہ سے تحقیقات کا آغاز مہنگائی کا نیا سونامی ایل پی جی کے بعد ایل این جی بھی مہنگی قیمت میں نو روپے پینتالیس پیسے فی لیچر اضافہ ایک سو سولہ روپے پچانویں پیسے پر پہنس گئے موجودہ حکومت نے ملکی تاریخ کی سب سے مہنگی ایل این جی خریدی نقصان بیچارہ غریب بھکتے گا سبائی ترکیاتی بورڈ کا اجلاس سات ترکیاتی سکیموں کے لیے اکیس ارب سینتالیس کروڑ کے فنڈز منظور انصاف آفٹر نون پروگرام کے لیے چھے ارب پینتیس کروڑ ستاون لاکھ اٹھائیس ہزار ملیں گے ایڈز کنٹرول پروگرام کے لیے دو ارب سینتیس کروڑ شامل ایل ڈی اے کو تین ارب چھپن کروڑ جاری گلاب دیوی انڈرپاس شیرہ والا فلائی اوور شاہ کام چھوڑ فلائی اوور کی تعمیر مکمل ہوگی بائیس تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل مقصود احمد غالب مارکیٹ حسن رضا لیاقت آباد ارباب اسلم تھانہ شادمان تائیونات محسن فاروق مسلم ٹاؤن محمد فیاض اقبال ٹاؤن محمد ارفان راوی روڈ اور جمشید عباس انچارج انویسٹیگیشن وحدت کولونی تباتلہ ایف بی آر میں وسیع پیمانے پر اکھار پچھا گریڈ انیس اور بیس کے چھپن افسران کے تقاروں تباتلے امدت فاروق ڈیریکٹر انٹیلیجنس ان انویسٹیگیشن ان لینڈ ریوینیو تائیونات یاسف پیرزادہ کو کمیشنر اپیلز لگا دیا گیا غیر قانونی تعمیرات بجلی کے بہنگمتار جگہ جگہ پارکنگ سٹین آزم فلاؤت مارکیٹ مسائل کا گھر بن گئی بے جاکہ مشیلائزیشن سے تاجیر اور خریدار دونوں پریشان اربوں روپے مالیت کے مارکٹ میں پبلک ٹائلٹ تک نہیں لیسکو انجینئرز ایسوسییشن کی نئی گورننگ باڈی کی حلف برداری تخریح چیئرمن کانسل نجیب حارون نے حلف دیا رانہ وسیم اقبال، فیاض احمد رائے ازگرس راج الدین، نوید بھٹی، جواد گلانی اور دیگر نے حلف اٹھایا پولیس خود منشیات بیشنے لگی ایتھانا مناوہ کے چار اہلکار گرفتار عبدالجبار، ماجد، عزر اور احمد شامل ایسچو کی مضیعت میں مقدمہ درز سی آئی اے خازی آباد کے دو اہلکار بھی شامل ملزمان نے سالار سے پانس کلو منشیات کی ڈیل کی اور ڈیرے پر لے گئی کرونا وبا کے دوران جان بچانے والا ٹی کا مہنگا ایکٹیمبرہ کی قیمت ہزاروں سے لاکھوں میں کیسے پہنچی نیب کا نوٹیس، خفیہ ہاتھوں کی تلاش پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن، ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کی بریفنگ ٹرینوں کا شیڈھول وقت کی پٹری پر نہ چڑ سکا کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متعدد ٹرین تاخیر کا شکار کراچی ایکسپریس آٹھ گھنٹے چالیس منٹ پاک بزنس ایکسپریس آوہ سات گھنٹے تیز گام چھ گھنٹے علامہ اقبال ایکسپریس ساڑھے پانس گھنٹے لے دیگر ٹرینے بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافر خواہ کنٹورنمنٹ بورڈز کا انتخابی مارکہ سیاسی پہلوان اکھاڑے میں آگئے نون لیگی امیدوار رزوان شفقت کے لیے مہم شیخ شاہد خواجہ امران عزید سلمان رفیق سمیر دیگر شخصیات شریک بھوان دھار تقریر وارڈ نمبر ایک میں چوڑری اشفاق کی انتخابی مہم کمل نمان پربین تحسین سمیر دیگر کارکن شریک لاہور کینٹ بورڈز پی ٹی آئے کے امیدوار متحارک سابر حفیظ کی کارڈنر میٹنگ مزربت محمد علی ارسلان شاکر عظیم نظیر محمد حفیظ سمیر دیگر کی شرکت تنظیم مشایخ اعظام پاکستان کے تحت آزیتی تغریب چیرمنٹ سٹی نیوز نیٹورک عفضل حسین نکوی کشمیری حریت رہنما سید علی گلانی کے اس سالے ثواب کے لیے دعا سابزادہ شبیر احمد صدیقی الطاف حسین نکشبندی محمد ناصر گل سامیر دیگر شریف لندن کی جامعہ مزد میں بھی سید عفضل حسین نکوی مرہوم کے لیے دست دعا بلند کمیشنر لاہور محمد عثمان سے دیگر شامل کرونا کے خلاف محمد بھرپور تعاون کی یقین دہانی پہاڑوں کے بیٹے ساجد صدپارہ کے لیے سکولرشپ صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسین مراد کا سکولرشپ دینے کا اعلان ساجد صدپارہ نے کم عمری میں دو بار کیٹو کی چوٹی سرکے اقتدار کے ایدانوں سے کرکٹ کے میدانوں تک پنجاب حکومت اور اپوزیشن میں میش پڑ گیا فیاض الحسن چوہان حکومتی کرکٹ ٹیم کے کپتان اپوزیشن کرکٹ ٹیم کی خیادت علی حیدر گلانی کریں گے اور کہیں گہرے بادل کہیں سورج کا راز تھنڈی ہوایے چلنے سے درجہ حرارت میں کمی میک میں موسمیات نے چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس سگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان موسیقی